اسلام علیکم میں میرپ سیلون سے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ کیا ہوگی وہ ہوگی ہماری جو ہیلز پھٹ جاتی ہیں ان سردیوں میں پاؤں بہت ڈرائے اور خراب ہو جاتے ہیں آج میں ان کا سلوشن لے کر آئی ہوں اب ان کا سلوشن کیا ہوگا ان کا سلوشن ہوگا ہمارے پاس پہلے میں آپ کو ایک کریم بتانی بتاؤں گی کہ جو آپ اپلائی کریں گے تو اس سے آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیلو جیں گی ٹھیک ہوں گی آپ کے پاؤں ہیں آپ کے وہ بہت ہی ملائم اور خوبصورت ہوں گے اور وائٹننگ بھی دیں گے جب ہمارے پاؤں مشرائد اچھے ہوں گے تو ہمیں وائٹننگ بھی ملے گی اس کے لیے یہ میرے پاس ہے بیز بین ویکس یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس کے چھوٹ چھوٹے سے چکڑے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس فارم میں ہوگا ٹھیک ہے یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے جو ہمارے پاس اس کو میں نے گرم کر کے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد یہ میرے پاس اس فارم میں آیا ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہے اس کو جب ہم گرم کریں گے تو یہ واپس لیکوڑی فارم میں ہو جائے گا اب وہ میں سارا کچھ آپ کو کر کے دکھاؤں گی اس کے اندر ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں چاہیے پیٹرولیم چلیں کوئی سے بھی لے لیں آپ اس میں بھی ہم یہ بھی ایک چمچ کم سے کم لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے لے لیا ایک چمچ ناریل کا آئیل یہ ناریل کا تیل ہے ہمارے پاس کوکونٹ آئیل یہ بھی ہم ایک چمچ لیں گے اس کو میں نے ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چم گیا تھا اس کو ابھی ابھی ہم نے جو ہے نا میلٹ کیا ہے یہ وائٹمن ای کے کیپسول ہیں یہ 200 گرامز کے میں نے چار کیپسولز لے لیا ہے یہ ہم نے ڈال دیئے کیپسولز اب اس کے اندر ہم وائٹمن سی اگر وائٹمن سی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں بہت ہی بیسٹ ہو جائے گا اگر نہیں ملتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ سردیوں میں عمومن ہمیں وائٹمن سی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری ایڈیاں ہٹنے لگ جاتی ہیں یہ وائٹمن سی چوتھائی حصہ اور یہ ہم صرف خوشبو کے لیے لے رہے ہیں روز میری آئل ہمیں خوشبو بھی اچھی سی آنے چاہیے یہ اس لئے میں نے روز میری آئل ڈالا ہے وائٹمن سی اور اس میں ہم نے کتنی چیزیں ڈال دی ہیں یہ ہم نے بیز ویکس وائٹمن ای کے چار کیپسول 200 گرام کے پیٹرولیم جلی کوکونٹ آئل وائٹمن سی اور خوشبو کے لیے روز میری روز میری آئل یہ سب چیزوں کو ہم اب مکس کریں گے وہ ہم کیسے کریں گے ان سب کو ہم گرم کریں گے ہیٹ کے اوپر تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ میں آپ کو یہ میں آپ کو گرم کر کے ابھی مکس کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ میں نے مایکرو ون میں گرم کیا اس کو اور اب گرم اس کو گرم گرم کو ہی میں اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ سب چیزیں ایک جان ہو جائیں سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کر ایک بہت اچھی ہیلنگ کریم بن جائیں یہ دیکھیں یہ سب آپس میں ایک جان ہو گئی ہیں اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم پاؤں کی ہیلز پر ہم کس طرح سے اپلیکیشن کریں گے یہ ہماری کریم تیار ہو گئی ہے وہ میں اس طرح سے اپلیکیشن کروں گی پورے پاؤں پر ہم اچھی طرح سے اپلیکیشن کر کے ہیلز کے اوپر یہ ہم نے ہیلز کے لیے کریم بنائی ہے جو کریک ہو جاتے ہیں یہ اچھی طرح کریم لگا لی ہم نے اب ہم اس کو اس کے اندر ریپ کر دیں گے ریپ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر سوکس پہنا دیئے یہ رات بھر اسی طرح رہے گا تو صبح جو ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ایڈیاں ہیں وہ ہیل ہوئی ہوں گی یہ رہی ہماری جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پوری کریم تیار کی تھی اب میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میری کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری کوشش کیسی رہی اور آپ کو میری یہ بنائی ہوئی پروڈیکٹ جو تھی وہ اچھی لگی اب میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ